موٹر پر خوش آمدیر میں کا مرزاد ہوں آپ پارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستو آج ہم پہ ایک پہلے بھی ہم نے ایک دو ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں ہم زیادہ تر کار کام جو ہے بڑی گاڑیوں کا کرتے ہیں مثلا پراتا کرولا پراتا سیوک پراتا سیٹی ایم جی اکیاس پورٹو جی پراتو فارچوٹر وغیرہ کا زیادہ تر ہم کام کرتے ہیں لیکن چینل پر ڈیمانٹ تھی کیا آپ سستی اور اچھی گاڑیاں نہیں دکھاتے اس لی ہم نے رفت کیا ہے جو ممزار سرکو جاتا جہاں مختین کاریوں کا ریویو کریں گے ان کی قیمت آپ کو بتائیں گے دوستو گاڑی سیل کرنی ہو پرچیز کرنی ہو گاڑی کے ساتھ گاڑی ایک چینج کرنی ہو یا پھر گاڑی ٹیم پر لینی ہو یوٹیوب پر وہ چینل ہیں جس پہتنی افر موجود ہیں ہمارے چینل کے علاوہ یوٹیوب پر ایسا کوئی چینل نہیں ہے جس پہتنی افر موجود ہو تو جو دو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر پہلے ایک 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 پرس کرنے میں تاکہ فیچر میں آنے والی تمام ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ دوستو کو محصول ہو سکے تو چلتے ہیں دوستو پہلی گاڑی کے ریویو کی طرف ہو دیکھتے ہیں ہمارے پاس پہلی گاڑی جو ہے وہ کونس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو گاڑی کا ریویو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے انجن سے کوپے کی کلیشن آپ کے سامنے ہے جو آپ کے جنرل کلیشن میں ہے یہ والا کوپہ بھی آپ کے سامنے ہے انجن کی کلیشن دوستو آپ کے سامنے ہے مہران بی اکسار دولار انیس بڑا بائیس کا ہم آپ کو دوستو ریویو دکھا رہے ہیں کیونکہ بائیس کی یہ ریجسٹر ہے اور انیس مادل ہے اس گاڑی کا اور اس کے انجن کے کسی پارس کا کام ہونے والا نہیں ہے اس کے انجن بلکل اوکی حالت میں ہے گاڑی بلکل اوکی حالت میں ہے دوستو اور ایسی جو ہے اس کا چالو حالت میں ہے دوستو پنجاب کی ایسیشن ہے اس گاڑی کی ای ایش بی ایٹ ون سیون اگر ڈاکومنٹس کے بات کر رہے ہیں تو ٹوٹل ڈاکومنٹس آنڈر کے پاس موجود ہیں گاڑی کا کوئی ٹوکن وغیرہ بکایا نہیں ہے بائیو میٹر موقع پر مل جائے گی انشاءاللہ بائیو میٹر میں کوئی ایشو نہیں ہے دوستو اگر اس گاڑی کی ٹچنگ کی بات کی جائے تو یہ گاڑی بمپر ٹو بمپر جنون ہے کہیں سے ٹچنگ نہیں ہے نہ کہ اسے شاور ہے نہ کہ اسے ری پینٹ ہے ٹیئر کی کنڈیشن دوستو آپ کے سامنے ہے تقریباً اس کے جو ٹوٹی فائی پرسین ٹیئر جو ہے اس کے چلنے والے ہیں ویڈ کپ اس میں جو کمپنی کی طرف سے گاڑی میں انسٹال کی جاتے ہیں وہی اس میں انسٹال ہے بونڈر کی کنڈیشن دوستو آپ کے سامنے ہے جو بلکل لش کنڈیشن میں ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ گاڑی جو ہے بمپر ٹو بمپر جنون ہے فرانس سکرین دوستو آپ کے سامنے ہے چھتی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے جو بلکل اچھی کنڈیشن میں ہے نیو کنڈیشن میں ہے کہہی سے ڈیمائی نہیں ہے نا کہہی سے اس کا کلر خراب ہے تو بھی دوستو اس گاڑی کا انٹیری چیک کر لیتے ہیں دروازی کنڈیشن دوستو آپ کے سامنے ہے سیل پیک گاڑی ہے گاڑی کوئی سیل ڈیمائی نہیں ہے میران وی ایک سار 2019 بڑا 22 کا دوستو ہم آپ کو ریویو دکھا رہے ہیں پیلر آپ کے سامنے ہیں دوستو سیلی کنڈیشن آپ کے سامن مختلف کی کنڈیشن میں ہے جو بلکل نیو حالت میں ہے کہیں سے جنہ away وہ ڈیمائی نہیں ہے ایک نیو ہی پرسپیشن ہے اس گاڑھی کی دیشença دیش کنڈیشن دوستو آپ کے سامنے ہیں تمہیں اچھی ہالت میں ہیں holت میں ابھی ہم دوستو دیکھ لیتے ہیں اس گاڑی کے بیگ ڈور اور بیگ سٹی کی کیا کنڈیشن ہیں وہ بھی دوستو آپ کو دکھاتے ہیں بنیکو بیگ جو طریق ہم نے آپ کو بتایا کہ سیل پیک گاڑی ہے اور بمپر ٹو بمپر جنمن ہے کہیں سے ڈیمائی نہیں ہے نہ کہیں سے ری پینٹ ہے دوستو سیٹ دیگنیشن آپ کے سامنے ہے ملکل نیو حالت میں ہے کہیں سے ان کی نیٹل یہ ہے وہ حراب نہیں ہے تو انٹی ریوز گاڑی جو ہے دوستو یہ بلکل اچھی کنڈیشن میں ہے نیو کنڈیشن میں ہے تب اس کو اس کی دوستو بیک پروفائل دیکھ لیتے ہیں بیک پروفائل دوستو گاڑی کی آپ کے سامنے ہے ریشتریشن جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پجاب کی سیشن ہے دوستو اس گاڑی کی مہران وی ایک سار 2019 بٹا 22 کا دوستو ہم آپ کو ریویو دکھا رہے ہیں تو فرانڈ کی طرح بیک سے بھی گاڑی جو ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے لیفٹ سائیڈ سے آپ گاڑی کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں دوستو ابھی ہم اس کے اونر سے بات کریں گے دوستو ان سے پوچھیں گے اس گاڑی کی مزید ڈیٹیل اور پوچھیں بات کریں گے کس گاڑی کی ڈیمار کیا ہے اب جو ڈیٹیل ہے وہ ہمیں بتائیں گے اسلام نکم پیارے بھائی کیا نام آپ کا اچھا ادھر سرگوڈا سہی ہیں جی سرگوڈا اچھا گاڑی کی تھوڑی سی ڈیٹیل اور ڈیمار بتا دے پیارے سر گاڑی ٹوٹل جینین ہے جی اور انیس مارڈل ہے بائیس کی ریجسٹر ہے اچھا اور ساڑھے چودہ لاف ڈیمارڈ ہے موقع پر کمی بیشی پیار ہمارے پاس ہونڈا سٹی مارڈل ہے اس کا دوزار ایک کوپے آپ دیکھ سکتے ہیں فرانٹ پٹی دوستو آپ کے سامنے ہے جو اپنے جنرل کنڈیشن میں ہے یہ والا کوپا بھی آپ کے سامنے ہے تیرہ سو سیسی کا انجن ہے دوستو اس گاڑی کا اور اس کی انجن کی کسی پارس کا کام ہونے مالا نہیں ہے اس کے انجن بلکل اوکی عادت میں ہے گاڑی بلکل اوکی عادت میں اگر اس کی ٹچنگ کی بات کی جائے تو مینرسی ٹچنگ ہے دوستو اس گاڑی میں باقی گاڑی جو ہے ٹوٹل جنون ہے لاہور کی سیشن ہے دوستو اس گاڑی کی ایل آر ٹو فائیو نائن اگر ڈاکومنٹس کی بات کر رہے تو ٹوٹل ڈاکومنٹس انہوں کے پاس موجود ہیں گاڑی کا کوئی ٹوکن وغیرہ بکایا نہیں ہے بائیومیٹر موقع میں مل جائے گے بائیومیٹر میں کوئی ایشو نہیں ہے بولنگ کی کنڈیشن دوستو آپ کے سامنے ہے گاڑی کی تمام معلومات آپ دوستوں سے ہم شیئر کریں گے آپ دوستوں سے گزارت ہے جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایک ان کو پریس کر لیتا ہے کہ فوچر میں آنے والی تمام ویڈیو کو نوٹفکیشن دوستو آپ کو محصول ہو سکے ٹیر کی کنڈیشن دوستو آپ کے سامنے ہیں تقریباً اس کے ٹیر جو ہیں 50% اس کے ٹیر جو ہیں ابھی تک چلنے والے ہیں ویڈ کپ اس میں کمپنی کی طرف سے انسٹال ہیں آفٹر مارگیٹ اس میں الائر ایم انسٹال نہیں کیے گئے کھارٹ سکرین دوستو گاڑی کی آپ کے سامنے ہے جو بلکل سکرائش لیس ہے بولنگ کی کنڈیشن دوستو آپ کے سامنے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا اس کو نشان لگایا کلر بھی اترا ہوا ہے چھت کی کنڈیشن دوستو آپ کے سامنے ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا دوستو یہ گاڑی جو ہے مینرسی ٹچنگ ہے اس گاڑی میں باقی گاڑی جو ہے ٹوٹل جنون ہے بیک ویر سکرین دوستو آپ کے سامنے ہے جو بلکل سکرائش لیس ہے پرانڈ کی طرح بیک سے بھی گاڑی جو ہے خوبصورت ہے موڈل کی صاحب سے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ لہور کی جشن تھا اس گاڑی کی یہ لیفٹ پروفائل آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں ابھی آپ کو دیکھاتے ہیں اس کی رائٹ سائڈ رائٹ پروفائل دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس کا انٹیریر چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے انٹیریر کی کیا کنڈیشن ہے درمازی کنڈیشن دوستو آپ کے سامنے ہے سیٹ پیک رمائی نہیں ہے آنر کے مطابق یہ پلر آپ کے سامنے ہیں دوستو جو بالکل جرون کڈیشن میں ہے سووٹ کی کڈیشن دdestotو آپ کے سامنے ہے اچھی لیٹھر کے ساتھ موجود ہے کہیے سے ان کی لیٹھر جائے ہو کراف نہیں ہے دیش بور کی کڈیشن دوستو آپ کے سامنے ہے اچھی کڈیشن میں ہے سووٹ تچ پیننگ میں اس کا ڈیش بورڈ اس گاڑی میں انسٹال کیا گیا ہے اور اس میں ایلی ڈی انسٹال نہیں ہے کیونکہ اس گاڑی میں ایلی ڈی آفٹر مارکیر انسٹال ہوتی ہے مینوئر ٹرانس میشن ہے دو ست اس گھاڑی کی بیٹی کوسام پر س power کرتے ہیں کounکس کے انٹیٹیر میں ایک یہ ہے کیونکہ اس کے انٹیری میں کوئی بھی میں نہیں رہا resentment دیکھ لیتے ہیں ڈوس کی کنڈیشن دو کوبس کہ ملودوں کا بیٹی کوسی کشیل دفعی نہیں ہے ہے ایسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ سیل پیک گھاڑی ہے اور گھاڑی کی کوئی سیل ڈیموئی نہیں ہے بیٹھ سیل کی کرڈیشن دوستو آپ کے سامنے ہے اچھی پوشن کے ساتھ موجود ہے جو اس کی سیل کا ہے کہیں سے ڈیموئی نہیں ہے تو انٹیری ویس آج جو ہے μوڈل کے ساب سے بلکل اچھی کرڈیشن میں ہے اب تو اس گھاڑی کا ٹرانک دوستو دیکھ لیتے ہیں ٹرانک کی کرڈیشن دوستو آپ کے سامنے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیل پیک گاڑی ہے گاڑی کی کوئی سیل ڈیم ایڈ نہیں ہے ابھی اگتہ اٹھا کے آپ کو دستہ دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیل اس کی سپیر ٹیر بھی اچھی کنڈیشن میں ہے اتنا گیا گزرا نہیں ہے تو موڈل کے ساتھ سے اس کے ٹرنگ کی کنڈیشن بھی اچھی ہے اتنے گئی گزری نہیں ہے تو ابھی ہم اس کے عمر سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے مزید ڈیٹیل اس کی اور ڈیمانڈ پوچھیں گے کہ اس گاڑی کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کیا ہے اسلام علیکم ملک صاحب جی وآلیکم السلام الحمدللہ ٹھیک طابق جی اس گاڑی کی طرف سے ڈیمانڈ اور ڈیٹیل بتا دیں یہ گاڑی دو دار ایک مٹر گاڑی ہے لاہور کا نمبر ہے جی سارے گاڑی تقریباً جینون ہے کچھ دوڑی کو آنا دوانی ٹچنگ اس کی میکنگی دے سکتا سارے گاڑی ہے میکنیکل ٹھیک ہے دیمانڈ اس کی بڑا ڈیمانڈ ہے فانل گاڑی نو یاس یارہ کی بنتی ہے یارہ کی بنتی ہے ساٹھے دس تک نہیں ہو جائے گی نہیں وہ ستہ موقع پہ کچھ ہو جائے لیکن فانل گاڑی موقع پہ نمبر بتا دیجئے گا اپنے نمبر بتا دیجئے گا 0300 جی 60 69 143 جی بہت شکر ہے ملک صاحب یہ پیارے دوستو نیکسٹ گاڑی ہے ہمارے پاس کلٹس مادل ہے اس کا 2007 لاہور کی شیشن ہے دوستو اس گاڑی کی LED 3783 اگر ڈاگومنٹس کی بات کریں تو توٹل ڈاگومنٹس آنڈر کے پاس موجود ہیں گاڑی کا کوئی ٹوکن وغیرہ بکایا نہیں ہے بائیو میٹرک موقع پہ مل جائے گی انجن کی کنڈیشن دوستو آپ کے سامنے ہے خپیہ آپ دیکھ سکتا ہے جو اپنی جنرل کلیشن میں ہے فرنڈ پٹی آپ کے سامنے ہے جو اپنی جنرل کلیشن میں ہے یہ والا پوپر بھی آپ کے سامنے ہے دوستو اس گاڑی کے انجن کے کسی پارٹس میں کام ہونے والا نہیں ہے اس کا انجن بلکل اوکی عالت میں ہے گاڑی بلکل اوکی عالت میں ہے اس کی تمام معلومات آپ دوستے سے ہم شیئر کریں گے آپ دوستے سے گزائش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں جب آپ ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں تو معلومات رہ جاتی ہیں پھر آپ بعد میں کومیٹس کر کے پوچھتے ہیں گاڑی کا مارڈل کون سا ہے گاڑی کی ڈیمانڈ کیا ہے تو اس لئے آپ ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں ویڈیو پوری دیکھا کریں بولنڈ کی کلیشن دوستو آپ کے سامنے اگر اس گاڑی کی ٹچنگ کی بات کی جائے تو اس گاڑی کا چھاٹی کی بولنڈ اپنی جنرل کلیشن میں ہے اور سیڈ سے گاڑی جو ہے تھوڑی بہت آفٹر مارکیٹ ریپیٹ کیا گیا ہے شابر کیا گیا ہے تو ابھی ہم دوستو دیکھ لیتے ہیں اس کے ٹیر کی کلیشن آپ کے سامنے ہے تقریباً اس کے ٹیر جو ہے 40% چلنے والے ہیں اتنے اچھے بھی نہیں ہیں اتنے برے بھی نہیں ہیں گزارے مطابق ٹھیک ہیں سیڈ پروفائل آپ دوستو گاڑی کی دیکھ سکتے ہیں فرنٹ سکرین دوستو آپ کے سامنے ہے جو بلکس سکرین لیس ایک بولر کی کلیشن آپ کے سامنے ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کا چھاٹی کی بولر اپنی جنرل کلیشن میں ہے باقی گاڑی کے کچھ پاک کیا ان کو آفٹر مارکیٹ ریپیٹ کیا گیا ہے شابر کیا گیا ہے چھاٹی کلیشن دوستو آپ کے سامنے ہے اچھی کلیشن میں ہے کئی سے ڈیمائی نہیں ہے نہ کئی سے ڈیمائی نہیں ہے کبھی ہم دوستو دیکھ دیتے ہیں گاڑی کا انٹیریر آپ دے سکتے ہیں سیل کی گاڑی پوری ہے گاڑی کی کوئی سیل ڈیمائی نہیں ہے اور آٹو مارکیٹ دوبارہ اسٹرال کی گیا کیونکہ کلیشن میں یہ جو آٹو مارکیٹ اپشن نہیں ہوتا سیٹ کی کنیشن دوستو آپ کے سامنے ہے اچھی کنیشن میں ہے کہیں سے ڈیمائی نہیں ہے بلکل نیو والت میں ہے ڈیش بورڈ کی کنیشن دوستو آپ کے سامنے ہے کہیں سے جس کا ڈیشپورڈ ہے وہ خراب نہیں ہے موڈل کی حساب سے مینور ٹرانسمیشن ہے دوستے اس گاڑی کی روف کی کنڈیشن آپ کے سامنے اچھی پوشن کے ساتھ موجود ہے تو انٹیری ویس گاڑی جو ہے موڈل کے حساب سے اچھی کنڈیشن میں ہے کلٹس دوزار ساتھ کا ہم آپ کو ریویو دکھا رہے ہیں دوستو کوشش کریں گے اس کے اندر کو بھی ساتھ کھڑا کر کے ان سے مزید ڈیٹیل بھی اس کی پوچھیں اور ڈیمارڈ بھی پوچھیں تو یہ بیک ڈور کی کنڈیشن دوستو آپ کے سامنے ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ سیل پیک گاڑی ہے گاڑی کی کوئی سیل ڈیمارڈ نہیں ہے اور سہر سے گاڑی کے کچھ پانچ جو ان کو آفٹر مارکیٹ ریپینٹ کیا گیا ہے شاور کیا گیا ہے بیک سیٹ کی کنڈیشن دوستو آپ کے سامنے ہے اچھی کنڈیشن میں ہے موڈل کی حساب سے ابھی ہم دوستو دیکھ دیتے ہیں اس کی بیک پروفائل بیک پروفائل آپ گاڑی کی دے سکتے ہیں دوستو فراد کی طرح بیک سے بھی گاڑی جو ہے بارڈل کی حساب سے خوبصورت ہے ریسیشن جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ لاہور کی اس ٹیشن ہے اور ابھی ہم اس کے اندر سے بات کریں گے ان سے مزید اس کی ڈیٹیل پوچھیں گے اور ڈیمارڈ پوچھیں گے کہ اس گاڑی کی ڈیمارڈ کیا ہے اسلام نیکو چچو اللہ علیکم سلام کیا لکھری ایسے ٹھیک ہے کیا نام آپ کا خلق شیر اچھا ایدھر سربتہ سے ہی ہے یہ ہے تو کلٹس کے بارے پر اس کی ڈیٹیل اور ڈیمارڈ تھوڑی سی بتا دیں سات لاکھ رفے ہیں سات لاکھ ڈیمارڈ ہے موقع پہ ہاں کام شامدہ نہیں کروانے والے نہیں ایسی چال دو ہے انجن وائز اوکی ہے تو موقع پہ کبھی بیشی کچھ کار ہو جائے گی اچھا اپنا فون نمبر بول لے بھی ہاں سیاسی پنجا بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی پیارے دوستو مختلف گاڑیوں کا ہم نے آپ کو ریویو دکھایا ان کی قیمت بھی آپ کو بتائی اور آنر سے جو ہے بات بھی ہم نے کی نمبر آپ کے پاس پہنچ گیا ہوگا ان میں سے اگر آپ کو کوئی بھی گاڑی دوستو پسند آئے تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو اب تک کے لیے اتنے ہی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ